تو عبداللہ صاحب کیسے ایشو سالو ہوگا سر منڈیٹ ماننے کا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جیسے فروغ سلیم صاحب نے بات کئی نیشنل ایکشن پلان پہ یہ لکوم کٹھی نہیں ہوئی جہاں ہمارے بچوں کو زبا کر دیا گیا تو باقی کو تو آپ چھوڑ دیں کشمیر پہ نہیں کٹھے ہوئے کوویٹ پہ کٹھے نہیں ہوئے تو یہ اس لیے اس بات کو تو یہ ہم ایک وشفل تنکنگ تو کہہ سکتے ہیں دوسری طرف مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ دھاندلی کا جو بھی الغام لگا تو دھاندلی کے نتیجے میں فائدہ کس کو ہوا کیا اگر مسلم لیگ نواز کی ان بانویں شیٹیں آتی ہیں پھر تو سمجھ آتی لیکن بانویں شیٹیں تو آ گئیں پی ٹی آئی کی کی پی کے اندر حکومت ان کو مل گئی یعنی کہ وہاں دھاندلی ٹھیک ہے یہاں دھاندلی غلط ہے میں بہرحال اس سے مبررہ ہٹ کے ساری چیزوں کو اصل بات یہ ہے کہ اگر عوامی راہ کے اور ان کی اجتماعی دانش کو اوپر بات کر لی جائے تو پوری دنیا جو ہے اس ٹائم پہ ان کی اجتماعی دانش تو غزہ کے اندر بمباری کرنے کے اوپر ہے اور وہ تو اس کو لیجٹمائز کر کے بیٹھے میں ہیں تو پھر کیا اجتماعی دانش جو ہے اس کو مان لیا جائے کیا دنیا کے اندر آٹھ عرب لوگوں میں سے پونے دو عرب مسلمان ہیں تو پھر کیا ہم اپنے مذہب کو جو ہے وہ ترق کر دیں تو مقصد یہ نہیں ہے یہاں کوئی بحث برائے بحث نہیں ہے یہاں مقصد جو ہے وہ یہ کہنے کا ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں اس نظام کے تحت جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہی چائنا کے اندر آپ دیکھیں سکشیسفول موڈل ہے اور اسی طریقے سے سعودی عرب کو اگر آپ دیکھیں تو تیل کی صرف بات نہیں ہے تیل تو نائجیریہ کے پاس ہے اور دنیا کے 26 نمبر کے اوپر ان کی ایکانومی آتی ہے ایفریقہ کی نمبر ون ایکانومی ہے لیکن وہاں برا حال ہے اس کا مطلب ہے کہ اور ایک آدمی کی جو بات کو ماننا بڑا ضروری ہے اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بات کہی تھی وہ اسی بنیاد کے اوپر جہاں ہم مضبوط فیصلے کر سکیں یہ نہ ہو کہ چونچون کا مربع بن جائیں یعنی کہ یہ آپ اس سے زیادہ مزاکہ خیز کیا ہوگا کہ ہم بیٹھیں گے تو اپوزیشن کے بینچوں پہ لیکن وزارت عزمہ اور دیگر فیصلوں کے اندر مدد کریں گے پی ڈی ایم ٹو بھی نہیں کہلائیں گے اور عوام تو بے وقوف نہیں ہے صدارت بھی لیں گے چیئرمن شینٹ بھی لیں گے گورنریاں بھی سب کی لیں گے اور اس کے بعد ہم پی ڈی ایم ٹو بھی نہیں کہلائیں گے ایسا نہیں ہوتا ابھی عساق دار صاحب کی بات کر لیں اگر عساق دار صاحب کو آپ وزیرے لاتے ہیں خزانہ تو کیا ماضی کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈالر جو تھا اب دار صاحب ایک مرد مجھے بریک پر جانا لیکن اس سے پہلے یہ ڈار صاحب کا ذرا چپٹر شو میں تو کلوز کرتے ہیں جو میں کافی ٹائم سے شروع کر کے بند بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ شروع ہی نہیں ہو پا رہا آپ نے اسے ایک ایک سٹارٹ دی ہے سر تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت نون لیگ کی ہو وزیراعظم شبہ شریف ہوں اور فائنانس منسٹری دار صاحب کے علاوہ کسی اور کو مل جائے اور پھر وہ فائنانس منسٹری چل بھی جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے نا سر نہیں جلے گی نہیں دار صاحب کے علاوہ بھی کوئی آج ہے تو یہ اس موجودہ صورتحال میں آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ آپ 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 ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی جس کو اردو میں کہتے ہیں نا جائے ماندر نا جائے ماندر اینڈ ڈیپ بلو سی یہ سر یہ بڑے مشکل بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ڈیول کون ہے نام لے نا سیدھی بات میں بیٹھے نام لیں جلدی سے میں پھر بریک لینے ڈیول تو وہی ہیں جنہوں نے اس کو اس حالت پر پہنچا دیا اور ڈیپ بلو سی جو ہے بیچاری قوم ہے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ عوام کی چیخیں نکلیں گی سوری میں اس بات سے مجھے تو بریک ہی لینی چاہیے میں سر آپ کے ان الفاظ سے اگری نہیں کرتی ہم جیتے جاگتے لوگ ہیں سر مجھے لگتا ہے کہ آپ بہ گئے ہیں تھوڑے سے جذبات میں ہم زندہ لاشے نہیں ہیں بس تھوڑے سے مایوس ہیں کوئی بات نہیں